بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد گریڈ ایٹ کے سٹوڈنٹس آپ سب کو ڈاکٹر صحر زلفقار علی قریشی کا سلام ہو آج آپ کی اسلامیات کی کتاب جس کا ٹائٹل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے آیات مبارکہ کچھ بڑی تھی اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس موڈل ورک میں شامل کی گئی موڈل ورک بھی آپ کے سامنے موجود ہے آج اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے جو کام آپ کو شیٹ میں دیا گیا ہے وہ آپ نے گھر پر کوپی میں کرنا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس کل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی احببکم اللہ ویغفر لکم غنوباکم اللہ غفور الرحیم بہت سورہ آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہو محبوب رکھتے ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ میرے اطاعت گزار ہو جاؤ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اپنا دوست بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے یہ بات کہو آپ فرماو یہ بات ان سے کہ لوگوں اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فقط تمہاری محبت کے لئے اگر تمہارا ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس دعویٰ پر دلیل دلیل کیا ہے فت تابعونی کہ تم میری اتبا کرو تابع داری کرو جب تم میری تابع داری کرو گا تو یہ حبیب کم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا پیارا بنا لے گا لادلہ بنا لے گا یہ بتایا گیا اگر تم اللہ کی پیارے بن گئے محبوب بن گئے دوست بن گئے لادلے بن گئے تو پھر اللہ تعالی تمہاری سارے گناہوں کو بخش دے گا بخشنے والا مہربان ہے وہ پروردگیار تفسیر کیا ہے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو خدا کا راستہ بتایا گیا ہے اور اس سے محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان عالی کا اچھی طرح ظہور ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے مشریکی نے مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی کرو میرے محبوب کی اتباع کرو میرے محبوب کی تابداری کرو پھر یہ ہوگا کہ تم خدا کے چاہنے والے بنتے ہو اور بنتے ہو یقیناً تو بن جاؤ گے اور خدا کو اپنا محبوب بناتے ہو مگر پھر خدا تمہارا چاہنے والا ہوگا اور تم اس کے محبوب اور تمہارے گناہ بخش بھی دی جائیں گے یعنی اگر تم لوگ میرے محبوب کی تابدار ہو جاؤ تو پھر خدا تمہارا ہے تمہارے ہر شہر ہر گناہ کو بخش دے گا اس آیت سے بخوبی معلوم ہوا کہ غلامی مصطفیٰ سے مردود بھی محبوب بن جاتا ہے غلامی مصطفیٰ سے مردود بھی محبوب بن جاتا ہے اور گناہگار مغفور ہو جاتا ہے یعنی بخش دیا جاتا ہے گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا دیکھئے اتبا کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر محبت الہی چاہتے ہو تو محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ نہ تو بھائی بن کر برابری کا دعویٰ کرو برابر آؤ اور نہ بیٹے بن کے جو ہے آگے آگے چلنے کی کوشش کرو بلکہ غلام بن کر پیچھے پیچھے چلو وہ ڈبا ریل کا سفر کرتا ہے جو انجن کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے جو انجن سے آگے لگتا ہے وہ بلکل نکال دیا جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اور وہ وہی اسٹیشن پہ روپ دیا جاتا ہے فرسٹ کلاس کا ڈبا اگر انجن سے کٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی نہیں بیٹھتا نہ کوئی کرایا دیتا ہے اگر تھرڈ کلاس کا ڈبا انجن سے جوڑ جائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے تو اس میں ہر کوئی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے معلوم ہوا کہ ڈبے کی اپنی کوئی قیمت نہیں بلکہ انجن کے پیچھے لگ جانے کی قدروں قیمت ہے نیز انجن یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے ڈبا کیسا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی ملی ہے یا نہیں مجھ سے جوڑا ہوا ہے یا نہیں میرے پیچھے لگا ہوا ہے یا نہیں میرے پیچھے چل رہا ہے یا نہیں میرے تابدار ہے یا نہیں ڈبا تھرڈ ہو یا سیکنڈ یا فسٹ کلاس سب کو ایک ہی رفتار سے لے جاتا ہے بشرتے کے ڈبا لائن پر ہو یہ ایک مثال دیئے مفتی احمد یار خان نے میرے رحمت اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں آج اگر ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے ورنہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے انجن بہت زبان حال کہتا ہے کہ اے ڈبے تو اگرچہ کمزور سہی پر میں قوی ہوں اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا فتہ بھی انہی خوا کیسے ہی ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ ہم تم کو نہیں دیکھتے ہم اپنے کو اپنی نسبت کو دیکھتے ہیں اسی لئے روایتوں میں اور ہر جگہ یہ فرمایا گیا کہ محبوب علیہ السلام کی تعبیداری تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گی اطاعت تین طرح کی ہوتی ہے اطاعت ذر کی اطاعت لالچ کی اطاعت محبت کی یعنی اطاعت ذر اطاعت لالچ اور اطاعت محبت یہاں مقصود ہے محبت کی اطاعت کیونکہ در یا لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے اسی لئے اس آیت کو محبوب سے شروع فرمایا گیا محبت سے شروع فرمایا گیا خیال رہے کہ محبت تین قسم کی ہوتی ہے چھوٹے سے محبت یعنی مامتہ دوسری برابر والے سے محبت تیسری بڑے سے محبت جو عظمت کے ساتھ ہوتی ہے اطابعوں سے معلوم ہوا کہ محبت میں عظمت ہونی چاہیے پھر دو قسم کی ہے محبت دینی اور دنیاوی یہ حبیب کم اللہ سے معلوم ہوا کہ عظمت دینی چاہیے عظمت دنیاوی نہیں یعنی رسالت کی بنا پر محبت اور عظمت چاہیے نہ کہ بڑا بھائی سمجھ کر اس آیت مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبعہ کو کتنا پسند فرماتا ہے اور یہ اطبعہ ایسی ہے کہ جس کے بغیر گزارہ نہیں اور اگر اطبعہ ہو جائے تو پھر منزل مقصود مل جاتی ہے محبوب بن جاتا ہے حضور غوث پاکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ کے رسول کی اطاعت کی تابداری کی تو کیا ہوا محبوب سبحانی کا خطاب مل گیا تو وہ اللہ کے ایسے محبوب بن گئے اور اللہ نے یہی فرمایا یخبیب کم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا لہذا تمام سٹوڈنٹس ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو ان کی تابداری اور اطاعت کریں اسی میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا اس کو پڑھئے سمجھئے غور و فکر کیجئے انشاءاللہ کامیابی سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے وما توفیقی اللہ